محمد رمیز انساری جی انڈیا سے پوچھتے ہیں کہ تنہائی کے گناہ اور علیل اعلان گناہ میں فرق کیا ہے؟ کیا علیل اعلان گناہ کی توبہ قبول نہیں ہوتی؟ توبہ تو ہر گناہ کی قبول ہو جاتی ہے البتہ علانیہ گناہ بہت بڑا جرم ہے اس میں انسان اپنے خطا پر اپنے گناہ پر لوگوں کو گواہ بنا رہا ہے اور حدیث میں اس کی وعید بھی بہت آئی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری پوری امت لائق عفو ہے لائق ہے اس کے کین کی معافی ہو مگر جو علانیہ گناہ کرنے والے ہیں تو یہ ایک شدید وعید ہے اور علانیہ گناہ نہیں کرنا چاہیے خلوت میں بھی نہیں کرنا چاہیے لیکن اب اگر کسی نے علانیہ گناہ کیا تو اس کی توبہ کیسے ہو تو اس میں یہ ہے کہ بعض حضرات نے لکا ہے کہ جو لوگ مقتدہ ہوتے ہیں جن کو لوگ اپنے لئے نمونہ سمجھتے ہیں انہوں نے اگر کوئی علانیہ گناہ کیا ہے تو ممکن ہے کوئی اس کو کار سواب سمجھ کر کر رہا ہو تو ان کو چاہیے کہ اپنے جو حلقہ احباب ہیں ان کے سامنے اپنے توبے کا اظہار کرے کہ وہ کام میں نے غلط کیا تھا اور میں اس سے توبہ کرتا ہوں اگر عام آدمی ہے تو اس کے لئے توبے کا اعلان کرنا کوئی ضروری نہیں ہے وہ اپنے طور پر توبہ کرے باقی توبہ کی شرائط آگے سوال پوچھا گیا ہے اس کی بھی میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ توبہ میں بنیادی چیز ندامت ہے اگر ندامت نہیں ہے تو توبہ نہیں ہے تو توبہ کوئی نام ندامت کا ہے کہ انسان اپنے کیے پر شرمندہ ہو مزید اس کے ساتھ ایک شرط یہ ہے کہ جو عمل گناہ کا کر رہا ہے اس کو فوراں چھوڑ دے اگر ندامت تو ہے لیکن کام جو گناہ کا ہے وہ چھوڑ نہیں رہا ہے تو بھی توبہ پورا نہیں ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ آئندہ کے لئے پختہ عظم کرے کہ یہ کام کبھی نہیں کرے گا یہ تین باتیں تو ایسی ہیں کہ توبہ کے شرائط میں سے ہیں اس کے ساتھ مزید یہ ہے کہ اگر حقوق اللہ میں سے کوئی فرائض واجبات اس کے ذمہ ہیں تو اس کی قضا بھی کرے اس کو ادا کرے اور اگر حقوق العباد میں سے ہیں تو جن کا حق ہے اگر وہ زندہ ہے تو ان کو وہ حق دے یا ان سے معاف کرائے اور اگر وہ مر چکا ہے وفات پا چکا ہے تو ان کے ورسہ کو ڈھونڈے اور وہ حق ان کو دے دے یا ان سے معاف کرائے اور اگر ان کے کوئی وارث وارث بھی نہیں مل رہے ہیں وہ خود بھی نہیں مل رہا ہے تو پھر ان کے طرف سے صدقہ کر دیں